عمز باللہ من الشہدوان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہ لی صدری ویسر لی امری وحلوال اغدتا من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہوں یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اللہ وآلہ وسلم قرآن فقط عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ معاشرت کے اصولوں کا بھی مجموعہ ہے اس میں طرزی زندگی آپ کا لائف اسٹائل اور سوشل بیہیوئر کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جا بجا قرآنی قصے موجود ہیں جو انبیاء سے متعلق ہیں اور غیر انبیاء سے متعلق ہیں اور ان میں ہمارے لئے پیغامات ہیں ان میں ہمارے لئے عبرتیں ہیں ان میں ہمارے لئے تفکر کرنے کے سامان ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی رسول کو ہدایت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَقْصُ سِلْقُسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ عراف آیت نمبر 176 کہ تم ان قصوں کو بیان کرو تاکہ لوگ تفکر کریں یعنی قرآن میں موجود داستانیں فقط داستان گوئی کے لئے قصہ گوئی کے لئے لہوالعب کے لئے یا ٹائم گزارنے کے لئے نہیں بلکہ اس سے ہمیں پیغامات اور عبرتیں حاصل کرنی ہیں اور عبرتیں وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہوگا اور جو اس جستجو میں ہوگا کہ میری زندگی مفید گزرے اس لئے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں الگ سے فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَتُ لِعُولِ الْعَلْبَابِ کہ بے شک اس میں قصے ہیں عِبْرَتُ لِعُولِ الْعَلْبَابِ تاکہ وہ لوگ جو صاحبانِ عقل ہیں عبرت حاصل کریں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے ستائیس پیغمبروں کا تذکرہ موجود ہے اور اگر ہم دو نام ہٹا دیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت شہمویل علیہ السلام ان کے نام کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن خود ان کا تذکرہ موجود ہے تو کل ستائیس انبیاء ایسے ہیں جن کا تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے آج ہم اسی مناسبت سے ایک نبی علیہ السلام پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ تفکر کریں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چوتیس سوروں میں ایک سو چھتیس مرتبہ آیا ہے تھرٹی فور سورہ اور ون تھرٹی سکس ٹائمز قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ غالباً واحد نبی ہیں جن کا تذکرہ اور جن کی امت کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے اور بلا شبہ ان کی داستان ان کی سیرت ان کی تاریخ اور ان کے واقعات تجسس نجیف و فراز اور عبرتوں اور پیغامات سے بھرے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو سو چالیس سال کی عمر بائی اور یہ پانچ اولو العظم پیغمبروں میں شامل ہیں جس میں خود رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام پھر یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے پہلے نبی تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پروموٹ کر رہے تھے اس کے بعد یہ رسول کے عہدے پر فائز ہوئے جب ان کو کوہیتور پر توریت عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور ان کا تعلوم آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا اور پیچھے جا کر یہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتے ہیں ان کی والدہ یوکا بدھ ان کا نام تھا اور یہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں فرائنہ کا دور تھا مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو فرعون کہا کرتے تھے چنانچہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا اچھا فرعون بہت سارے گزرے ہیں لیکن جو تین ظالم ترین فرعون گزرے ہیں تاریخ میں وہ بڑے مشہور ہوئے ایک تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اپو فس اس کا نام تھا اپو فس کے بعد جو بدترین فرعون گزرے ہیں دو ان میں ایک تو رامسیس دویم اور اس کا بیٹا من فتح رامسیس دویم وہ فرعون تھا جو ولادت موسیٰ کے وقت موجود تھا جس نے پابندی ولادت پر کام کیا اور ولادت پر پابندی لگائی اور اس کا بیٹا من فتح وہ تھا جو بعد میں نیل میں غرقاب ہوا یعنی باپ اور بیٹا دونوں موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے امت کی حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ کی امت بنی اسرائیل تھی اور یہ وہی لوگ تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آکے آباد ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے آخر وقت میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو مصر میں بلا لیا تھا یہ کل جو ہے بارہ افراد تھے بارہ قبیلے تھے جن سے آگے چل کر نسل پھیلی اور یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی اب آئیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور خود ہمارے زمانے کے امام امام مہدی علیہ السلام کہ مصر تھی کہ بادشاہ آئے وقت پریشان تھا اور پیشنگوئی ہو چکی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا کہتے ہیں کہ مصر میں دو طبقات تھے ایک وہ طبقہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے خاندان اور ان کی نسل سے تھا اور بارہ قبیلوں پر مشتمل تھا اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا دوسرا طبقہ مقامی طبقہ تھا جو کہ فیرونیوں کا طبقہ تھا فیرون کا حامی تھا اور یہ ایک ایلٹ اشراف کلاس تھی فیرونیوں کا طبقہ جس کو ہم کہتے تھے قبطی یا قبطی خے سے نہیں قاف سے خے سے خبطی مجنو اور پاگل اور دیوانے کو کہتے ہیں یہ تھا قبطی یا قبطی فیرون کے زمانے میں فیرون کے چہنے والے فیرون کے پیروکار فیرون کو خدا ماننے والے اور مقامی افراد سنانچہ مقامی افراد میں مہاجرین یعنی سبتی جو کہ موسی علیہ السلام کہلیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے اور یہ کیونکہ مہاجرین تھے اور اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے نہ ان کے بعد اتنی جائدہ دیں دیں اور ان کو جو ہے وہ ایک نچلی کلاس نچلی ذات کے طور پر بڑھتا جاتا تھا ان پر ظلم و صدم کیا جاتا تھا تو وہ بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کسی طرح جو ہے کوئی شخص آئے جو ہمیں ہماری ظلمت سے ہم کو نکالے اور ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو دور کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو فیرون کے ظلم سے بچانے کے لیے بلی اسرائیل کے پاس بھیجا کہتے ہیں کہ فیرون نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور وہ خواب کیا تھا اس نے دیکھا کہ شام سے ایک آگ مصر کے طرف آئی ہے اور اس آگ نے قبطیوں کے تمام گھر اور ان کی کھلیان جلا ڈالے ہیں یعنی قبطیوں کا شدید نقصان ہوا چنانچہ جب اس اب یہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے نجومیوں سے اور کاہینوں سے پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا اب اس فیرون نے جب یہ دیکھا کہ میری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا چنانچہ اس نے پیدائش پہ پابندی لگا دی اگر لڑکا ہوتا تو اس کو موقتل کروا دیتا اور لڑکی ہوتی تو اس کو کنیس بننے کے لیے چھوڑ دیتا اس کے علامہ اس نے مرد و زن کو الہدہ کر دیا تھا میاں بی بی میں الہدگی ڈال دی تھی شہروں کو شہر سے باہر بھیج دیا تھا اور ان کی زوجائیں یا عورتیں وہ شہر میں رہا کرتی تھی اس طرح زندگی چل رہی تھی کہتے ہیں کہ یوکا بد جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی وہ اپنے شہر عمران سے ملنے کے لیے گئی کہاں عمران اتفاق سے بادشاہ فرعون یعنی رامسیس دوئیم کے محافظ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ کر کسی طرح وہ ان تک پہنچ جاتی ہے خیر وہ اس کو کسی محل میں کسی جگہ کسی کمرے میں لے جاتے ہیں کہ تم رات یہاں قیام کرو اور جو ہے صبح نکل لینا تاکہ کوئی دیکھے نا کہتے ہیں کہ اسی رات موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ وہاں ٹھہرا تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی پروریش بھی فرعون کے دربار میں ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ بھی محل فرعون میں ہوا بارحل وہ بڑے پریشان ہوئے اور یہ کہا کہ تم کسی کو بتانا نہیں کیونکہ اگر ہمارے ہاں بچہ ہوا تو وہ قتل کر دیا جائے گا اگر لڑکا ہوا چنانچہ یہ اپنے گھر واپس گئی اور ان کی ایک سہیلی تھی جو دائی تھی اس کو انہوں نے یہ بات ڈسکلوز کر دی کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور تم میرے ہاں آتے جاتے رہنا اور جب ولادت کا وقت قریب آئے تو تم میرا ساتھ دینا وہ ان کی دوست تھی ان کی سہیلی تھی چنانچہ اس نے آنا جانا شروع کیا جب وقت ولادت آیا تو وہ وہیں ٹھہری اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا نورانی چہرہ پیدا ہوئے کہ دائی نے جب ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی اور دائی کا یہ خود بیان ہے کہ یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو ضرور بل ضرور فیرون کو اس کی خبر کروں گی تاکہ بہت سارا انام پاؤں لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو گویا مجھے اتنی اپنائیت کا اور اتنی مانوسیت کا احساس ہوا کہ یہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اب یہ عورت یہ دائی باہر نکلتی ہے تو رستے میں اس کو بادشاہ کی سپاہی مل جاتے ہیں باز پرس کرتے ہیں تو بتاتی ہی میں دائی ہوں پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو تو بتاتی ہی میں فلان کے گھر سے تو کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ وہ بہت کہتی ہے کہ بھئی میں تو اس کی دوست ہوں اور ولادت کا کوئی معاملہ نہیں اور تم مجھے چھوڑ دو لیکن وہ زور زبزستی کر کے اس کو لے جاتے ہیں کہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کے گھر یوکہ بدھ کے گھر اب یہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن آتی ہیں اور دیکھ لیتی ہے دروازے کے اندر سے کون کون کھڑا ہوئے دروازے کے باہر فوراں اپنی ماں کو جا کے بتاتی ہیں کہ دائی اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی باہر کھڑے ہیں تو یقیناً انہوں نے ہمارے ہونے والے بچے کی ولادت سے آگا کر دیا ہے اور اب یہ بچہ قتل ہونے جا رہا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس عورت میں ایک سکینت نازل کی کہ اس عورت نے یوکہ بدھ نے آپ کی ماں نے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جس میں اس وقت آگ بھڑک رہی تھی اور وہ مطمئن ہو گئی دیکھیں ہم یہی پہ یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کا باپ یا ماں کافر نہیں ہوتے ان کا اللہ بھائی ایمان ہوتا ہے جب ہی ہم دیکھتے ہیں ان تمام انبیاء کی ماں ہیں اور ان کے والد پختہ یقین لے کر اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں ایک یقین اور ایک اتمنان ہوتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ بننے والا ہے انہوں نے بہرحال تنور میں وہ بچہ ڈال دیا بادشاہ کے سپاہی اندر داخل ہوئے تلاشی لی گئی اور ان کو کہیں کچھ نہیں ملا آخر میں تندور رہ گیا تھا لیکن وہ بھڑکا ہوا تھا شولے نکل رہے تھے تو ان کا دھیان بھی نہیں گیا کہ بچہ یہاں ہوگا چنانچہ وہ واپس چلے گا پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تندور میں جھاکا تو بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تندور میں جو ہے وہ مسکر آ رہی تھے بلکل وہی دیکھیں بلکل بیسی باتیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں کود گئے اور ان کے لیے جہاں ناروکونی بردوم سلامن علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی اور سلامتی ہو جا جس طرح حارون مکی تندور میں کود گئے جب امام شیشم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ جو ہے قیام کریں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور جب آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دیں گے اور کتنا پختہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو اس دوران حارون مکی ہے اور آپ نے اشارہ کیا حارون مکی جو ہے وہ تندور میں کود پڑے جلدے پہ تندور میں اور پھر جو ہے امام ان سے باتیں کرنے لگے اور وہ شخص جو ہے پریشان ہونے لگا کہ یہ جو شخص اندر کودہ ہے امام کا صحابی اس کا کیا حال ہوا ہوگا اور جب کافی دیر گزر گئی اور اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اب تو حارون مکی کا جو ہے کوئلہ بن کر باہر نکلے گا تو امام نے جو ہے وہ خاموش سے تندور ہٹایا ڈھکن تو وہ حارون مکی اپنی جوتہ سمیت واپس صحیح سلامت نکل آئے تو امام نے کہا کہ جب اتنے ایمان والے تمہارے یہاں پیدا ہو جائیں تو تم میرے پاس آنا پھر میں قیام کروں گا بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تندور سے واپس آگئے اور کہتے ہیں کہ تین مہینے تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس دوران ایک مرتبہ بھی نہیں روئی کہ پڑوس میں یا اسپاس گھر سے باہر کہیں آواز جائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے بچہ تو زمان و مکان سے بے خبر ہوتا ہے وہ کہیں بھی گھر میں گھر سے باہر کہیں بھی وہ چلا سکتا جب بھی اس کو بھوک لگتی بلکہ چلانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے وہ موسیٰ تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بچے کو سبھالنا مشکل تھا بچے نے کبھی تو بڑا ہونا تھا کبھی تو اپنے پیروں پہ چلنا تھا اور اس کو گھر سے باہر جانا تھا چنانچہ وہ اکثر پریشان رہا کرتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالی نے وحی کی وَلَا تَحْزَنِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہ ہی خوف کرو نہ حضم کرو اور تم اس کو بعد میں جو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ دریاں برد کر دو اور تم فکر نہ کرو اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ ہم تمہیں اس کو واپس پلٹا دیں گے اور کیسے پلٹائیں گے گروم کر کے پولش کر کے کہ جَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو نبیوں میں سے رسولوں میں سے بنائیں گے چنانچہ اب آپ دیکھئے کہ جب یوکا بد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہیں اتر سکتی ہے جو کہ غیرِ نبی ہیں تو وہ موحد یا خدا پر ایمان والی یا مومنہ کیوں نہیں ہو سکتی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلتی ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ ایک چھوٹا سا صندوق بنواتی ہیں کسی بڑھئی سے اور جب بڑھئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم کیا کروگی تو وہ صاف صاف بتلا دیتی ہیں کہ یہ بچہ ہیں بچے کے لئے میں بنا رہی ہوں اور فرعون نے جو ہیں پابندی لگا دیئے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوں کا اس کو قدل کر دو چنانچہ میں اس کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں دریہ میں ڈال کے اور یہ جانے پھر اس کا رب جانے تو اس بڑی کے کان کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ تم تین دن بعد آنا اب یہ گیا فوراں فرعون کے دربار میں اور یہ کہنے کے لئے خبر دینے کے لئے کہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے جس کو قدل نہیں کیا گیا ہے جو بچ گیا ہے تمہارے قدل ہونے سے تمہارے منصوبے سے چنانچہ فلان جگہ موجود ہے اور مجھے اس کا انام دو یہ ارادہ کر کے وہ شخص چلا کہتے ہیں کہ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچا اور بولنے کے لئے جب اس نے زبان چلانا شروع کی تو اس کی زبان گنگ ہو گئی ساکت و جامت ہو گیا گنگا ہو گیا اب وہ بڑی مشکل سے اشاروں سے بتانے لگا ٹوٹے پوٹے انداز سے کہ ایک بچہ ہے فلان جگہ ہے اور یہ اور وہ لیکن کوئی سمجھ کے نہیں دے رہا چنانچہ وہ سمجھے کہ یہ مسخرہ ہے اس کو مار کے نکال دیا دوسرے دن یہ پھر گیا پوری جسے کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ کہ اس دفعہ میں بتلاوں گا دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ وہ بتلانا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو گونگا بنا دیتا ہے پھر یہ واپس آ جاتا ہے تیسری مردبہ یہ ہوا کہ پھر جاتا ہے بولنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گونگا بنا دیتا ہے اب یہ واپس آ کے سوچتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی مسلحت ہے یہ نہ ہو کہ میں مستقل طور پر گونگا بن جاؤں چنانچہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے چھوٹا سا خوبصورت سا بچے کے جسامت کے اعتبار سے وہ صندوق بناتا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتی ہیں اور دریائے نیل کے سبرد کر دیتی ہیں اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں کہتے ہیں کافی دور تک موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتی رہی تاکہ میں دیکھوں تو یہ صندوق کہاں جا کے ٹہردہ ہے اور وہ صندوق کنارے 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 چلنے لگا اور پھر آگے چل کر ایک بہت بڑی سی کشتی تھی وہاں پہ جیسی پہنچا تو کشتی میں موجود لوگوں نے اس کو نکال لیا وہ کشتی کس کی تھی آسیا بنت مزاہم جن کا شمار چار بہترین خواتین میں ہوتا ہے فیرون کی بیوی کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسیا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا انیسا اور انیسا کے جسم پر چہرے پر برس کے داکھ تھے اب اس زمانے میں برس ایک لاعلاج مرز تھا اب تو اس کا علاج دریافت ہو چکا ہے مائیکو بیکٹیریم لپرائی لپرسی کا بیکٹیریہ ہے اس کا سبب اب وہ پریشان ہوئی فیرون پریشان ہوا نجومیوں کاہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نیل سے ایک شخص آئے گا جو اس کے لیے شفا کا سبب بنے گا تو کہتے ہیں کہ وہ اسی ارادے سے اکثر نیل آجائے کرتی تھی کبھی فیرون بھی نیل آجائے کرتا تھا کہ یہاں سے ایک شخص آئے گا جو اس کے لیے شفا کا سبب بنے گا اب وہ بچے کو جب لیتی ہیں اور اس کا صندوق کھولتی ہے ڈھککن اس کا تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے مسکرارے ہوتے ہیں وہی بات کہ جس طرح دائی کی دل میں محبت آگئی آسیہک دل میں بھی ان کی محبت آگئی اور ایک نجومی نے جو بات بتلائی تھی ان کو کہ ایک شخص نیل سے آئے گا تمہاری بیٹی کے لیے شفا بنے گا اور یہ دونوں جذبات جو ہے وہ ملے جلو اس کے دل میں موجزن ہوئے اور اس نے وہ صندوق سے بچہ اٹھایا اور اس کو گلے لگایا اس کو چوما پھر کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے بچیوں کو لڑکیوں کو بہت شاخ ہوتا ہے چھوٹے بچے گود لینے کا یا ان سے کھیلنے کا ان کی نگے داشت کا اس کی بیٹی نے فوراں محل آتے ہی بچے کو گود میں لے لیا اور کہتے ہیں کہ بچے کو جب گود میں لیا تو بچے کے مو سے اکثر آپ نے دیکھا ہوں گا رال ٹپکی اور اس کے جسم پہ گری تو جہاں پہ برس کا داگ تھا وہ فوراں ختم ہو گیا پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دانے مبارک میں انگلی ڈال گئے اور مزید جو ہے وہ رال لعاب جو ہے وہ اپنے جسم پہ ملنا شروع کیا ایک ایک کر کے سارے داگ ختم ہو گئے اب وہ جو ہے کاہینوں کی نجومیوں کی جو ہے پیشنگوی صحیح ثابت ہوئی لیکن فرعون کے ذہن میں جو خطرہ تھا وہ تو پینڈولم کی طرح یا تلوار کی طرح لٹک رہا تھا تو اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے اس نے صحیح تو کر دیا لیکن یہ وہی تو بچہ نہیں جو میرے لئے خاتمے کا سبب بنے گا دیکھیں ایک ہی بچہ ایک ہی چیز ایک ہی واقعہ کسی کے لئے شفا بنتا ہے اور کسی کے لئے ہلاکت کا سبب بنتا ہے چنانچہ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل ہو جانا چاہیے اب تو ہمارا کام ہو گیا اگر فرض کر لیں یہ ہمارا محسن بھی لیکن آسیاں آڑے آگئی کبھی اس کو قتل کرنے سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بچہ جو ہے بلکل بے ضرر ہے معصوم ہے اور اس کو کیا معلوم کہ تم کون ہو اور جب قتل کرے گا تو تم قتل کر دینا ابھی اس بچپنے میں وہ تمہارے لئے کیا کر سکتا ہے اور ویسے بھی یہ ہمارا محسن ہے اس نے ہماری بچی کو جو ہے ٹھیک کیا ہے تو اتنا تو ہمارا حق بندہ ہے کہ اس کو ہم محل میں کچھ عرصے رکھیں یا گود ہی لے لیں اور جب ہم گود لے لیں گے اور جب ہمارے محل میں پلے بڑھے گا تو یقیناً وہ تم کو باپ کی جگہ اور مجھے ماں کی طرح رکھے گا تو وہ کس طرح تمہارا دشمن ہو سکتا ہے خیر بارحال کسی نہ کسی طرح فیرون جو ہے یہ منصوبے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ کھٹک رہی کہ یہ بچہ کہیں میرے قتل کا سبب تو نہیں بنے گا کہتے ہیں کہ بچپنے ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو چھیک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا جیسی الحمدللہ کہا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بچپن میں نوزائد لے تماشا رسید کیا غصے میں آ کر کہ تم نے اللہ کا نام کیسے لیا میرے نام کے علاوہ کوئی نام کیوں تمہارے زبان پر آیا بچہ ہی سہی لیکن فیرون اتنی بھی زیادہ جو سے کہتے ہیں اپنے خدای میں شرک برداشت نہیں کرتا تھا تو جب فیرون نہیں برداشت کرے گا جو خدا نہیں تھا تو خدا کیسے برداشت کر لے برحل تو فیرون نے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے معافہ فطرت بچہ ہے اور اب مجھے شک ہو چلا ہے کہ یہ بچہ ہی میرے خاتمے کا سبب بنے گا تو اس نے کہا کہ فورا جلالت کو بلاو اور اس کا سر قالم کرو اب پھر آسیا جو ہے وہ آڑے آگئی کہ لیں کہ یہ بچہ ہے اور بچپن میں آدمی کچھ بھی مو سے کہہ سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس نے اگر کوئی زبان سے لفظ نکال دیا ہو اور تم نے اس کا کچھ معنی لے لیے ہو اس نے کہا نہیں ہے بچہ نہیں ہے یہ پورا عقل و شعور رکھتا ہے اس کو اتنی عقل و شعور ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ خدا کس کو کہنا چاہیے خدا کس کو نہیں کہنا چاہیے حالانکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیرون یہ جانتا تھا کہ خدا کون ہے اور میں کون ہوں چلا سوچے اس نے کہا کہ نہیں یہ جلاد کو بلا تو آسیہ نے کہ ٹھیک ہے اس کو بلانے سے پہلے اس کو قدل کرنے سے پہلے ایک ابتحان ہم لے لیتے ہیں اس کا کہ واقعی یعقل و شعور رکھتا ہے کہ نہیں تو آسیہ نے کہا کہ تو میں ایسا کرو یعقود اور انگارہ یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ یعقود بھی سرکرنکہ ہوتا ہے اور انگارہ بھی سرکرنکہ ہوتا ہے اچھا انگارہ سرکرنکہ بھی ہوتا ہے دہک دوے بھی ہوتا ہے تو اس میں وہ چمک یعقود سے زیادہ ہوتی ہے اب یہ دونوں ایک ہی سائز موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دئیے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ انگارہ کو اٹھائیں گا تو بچہ ہوگا اگر یعقود کو اٹھائیں گا تو جو ہے وہ بڑا ہوگا کیونکہ وہ تو قیمتی چیز ہے اب موسیٰ علیہ السلام ان کا ہاتھ انگارے کی طرف موڑ دیا کہ مشیعت الہی یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور نہ صرف اٹھایا اپنے موں میں رکھ لیا بچے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا یہ چار چھ مہینے اور اس مہینے کے بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز ملتی ہے وہ موں میں رکھ لیتے ہیں انگارہ اٹھا کے انہوں نے اپنے موں میں رکھ لیا تو زبان ان کی جل گئی فوراً انگارہ نکالا گیا کہتے ہیں زبان کے جلنے سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک لکنق سے پیدا ہو گئی جو آخر وقت تک رہی اور ان کی ایک پہچان کا سبب بھی بنی تو فیرون یہ دیکھ کے تھوڑا سا مطمئن ہو گیا کہ یہ بچہ ہیں کوئی معفوق الفطرت یا کوئی جو ہے کہیں سے بھیجاوا ایجنٹ خدائی اہلکار نہیں ہیں کہ جو ملے لئے مسئیبت کا سبب بنے پھر اس نے جو ہے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا یوں موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں پرورش پانے لگے اور ایک شہزادوں کی طرح ان کا خیال رکھا جانے لگا اچھا ہاں یہاں بھی ایک اور بات بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا کیونکہ نو زائدہ تھے تین مہینے کے تھے فیرون کے دربار میں تھے تو آسیا کو فکر ہوئی آپ کو معلوم ہے بچہ جو ہیں وہ چند گھنٹے سے زیادہ میڈیکل سائنس کے مطابق جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتا بھوک اور دن میں کم از کم وہ پندرہ سے بیس مرتبہ تو وہ دودھ پیتا ہوگا ہر دو گھنٹے بعد ہر تین گھنٹے بعد تو اب وہ بھوک سے چلایا جسے کہتے ہیں کہ دودھ چاہیے بچے کو اب آسیا نے جو ہیں وہ لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا کسی دائی کو بلاؤ کہ نہیں کئی دائیوں کو بلائیا لیکن کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اب جو ہیں وہ بادشاہ پریشان کہ میں کس کو بلاؤں اور کس سے اس کو جو ہوں اس کا جو ہے شکم سیر کروں تو انہیں سپاہیوں کو چاروں طرف دوڑا دیا جاؤ محل کے بعد جو بھی ملے اور جو شخص بھی جس پہ تمہیں جو ہے گمان ہوں کہ یہ تمہاری مدد کرے گا اس سے پوچھو کہ کوئی دائی ہے تو بتاؤ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتے ہیں کہ محل کے باہری کھڑی بھی تھی جیسے ہم نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ صندوق کان جاتا ہے پھر دیکھا آسیا کے پاس آیا پھر آسیا اس کے لئے کہ محل اب یہ فیرون موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو ہے وہ محل کے پاس جا کے رک گئی کھڑی ہو گئی اور باہر ویٹ کرنے لگی تین دن کہتے ہیں وہ اس طرح اس کے گزر گیا موسیٰ علیہ السلام نے تین دن تک موسیٰ علیہ السلام نے بھوک ہرتا لگی تو بات یہاں نے جب اپنے سپاہیوں کو دوڑایا تو باہر نکلے تو لڑکی یعنی ان کی دخ ہمشیرہ بہن ملی انہیں کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو کہلیں گے میں تو بس ایسی گھوم نہیں آئی تھی کہلیں گے کیا تم کسی عورت کو جانتی ہو جو کسی بچے کو دودھ پلاتی ہو انہیں کہاں میں ایک عورت کو جانتی ہوں اب یہ بہت ساری دائیوں کو آزما چکے تو انہیں کہا چلیں ٹھیک ہے اس بچی کی بھی ہم دائی کو آزما لیتے ہیں اب یہ گئے تو بتایا تو نہیں کہ یہ میری بائیں کلیں گے یہ دائی یہ دودھ جو ہے وہ پلا سکتی ہے تو اب موسیٰ کی والدہ نے بھی نہیں بتایا میں کون ہوں کہ اس بچے کی حقیقی ماں ہوں اب یہ آئیں اور موسیٰ کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا گود میں رکھا تو موسیٰ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ پھر آسیا نے فیراؤن کو کہا کہ بھئی ہم اس کو یہیں پہ رکھ لے دیں اور یہ اس کو دودھ پلائے گی ہماری بچے کے بچے کا دودھ کا مسئلہ غزہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تو آپ دیکھئے اللہ تعالی نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ ان کی والدہ بچی بچے اور بچی والدہ دونوں کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے امریکہ جائے گا تو ماں کو بھی بلا لے گا فوراں امیگریشن بڑی آسانی سے مل جاتی ہے تو باتیوں سمجھ دیجئے موسیٰ علیہ السلام گئے فیراؤن کے محل میں اور اپنی ماں کو جو ہے تین دن کے اندر ویزا لگوا کے جو ہے وہ بلوا لیا تو اب دیکھیں یوکہ بودھ کو ان کی والدہ کو وہ وعدہ یاد آیا ہوگا کہ اِنَّا رَادُّوحُ اِلَيْكَ ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے اب ایک وعدہ رہ گیا تھا کہ وَجَعِلُحُ مِلَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے تو یہ دونوں وعدے تو ایک وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے آن دا سپورٹ پورا کر دیا برحل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پلے بڑھے اور جوانی کی حدود کو پہنچ گیا اب یہ انہوں نے باہر گھومنا پھرنا شروع کیا لیکن ظاہر سے بات ہے پیدائشی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا تھا تو نبیوں کی یہ عادت ہوتی ہے آپ اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیں ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ظالموں کی دادرسی کریں بلکہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبیتالی علیہ السلام دور پردے محمد و علیہ السلام تو دادرسی کریں مظلوموں کی مدد کریں تو یہ جہاں بھی کسی مظلوم کو دیکھتے اس کی مدد کرتے یوں سمجھ لیں اب ان کی ہاؤس جوب شروع ہو گئی تھی ایک اپرینٹس چپ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد باقاعدہ ان کو ایوارڈ کرنا تھا نبوت کا معاملہ تو تیہن ہو چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ حجت تمام کرتا ہے اور لوگوں سے گواہی لے لیتا ہے جیسے رسول اللہ کی گواہی امین و صادق کہ کے لی ان کو القاب دلوا دیئے اور پھر بطور نبوت نبی ان کے سامنے پیش کیا اب یہ بازاریں مصر میں جا رہے تھے دو افراد لڑ رہے تھے ایک قبطی تھا ایک سبتی تھا تو حق میں وہ سبتی تھا اور قبطی وہ اس کو مان رہا تھا اور اس سے بیگار یہ کہتے ہیں کہ مزدوری نہیں دے رہا تھا اور مزدوری لے رہا تھا اجرت نہیں دے رہا تھا سنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا جو ہے نمٹانے کے لیے صلح صفائی کرنے ہی کوئش کی لیکن قبطی نہیں مانا اور وہ جھگڑنے لگا موسیٰ علیہ السلام بھی جھگڑنے لگے بعد ہاتھا بھائی تک پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اس کے سینے پہ اور گھوسا لگتے ہی وہ گرہ جیسی گرہ وہ مر گیا اس طرح کا گھوسا جیسے کہتے ہیں حق کا گھوسا ہو تو باطل کے سینے پہ اسی طرح لگتا ہے وہ کہتے ہیں گرہ اور مر گیا اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان واویلا مچ گیا اب موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے نکل لیے دوسرے دن اتفاق سے پھر وہ بزار سے گزرے تو پھر وہی سبتی یعنی بدلی اسرائیل کا موسیٰ کا ماننے والا کہہ لیجیے خبیلے کا ایک اور قبطی سے لڑا تھا تو جیسی وہ پہنچے تو قبطی نے جو دوسرا قبطی تھا اس نے دیکھ لیا اس نے کہا تم وہی ہونا جس نے کل ہمارے ایک قبطی کو گھوسا مار کے ہلاک کر دیا تھا اور یہ سن کے جو ہے واویلا مچا اور لوگ جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراں نکل لیے کہ اب یہ لوگ جو ہیں قتل نہ ہو کوئی قتل ہو جائے یا سے ڈاکٹر کا یا کسی ڈرائیور کا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپریشن میں مریض مر جائے تو پھر وہ قتل کا کیس نہیں کہلاتا چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگی اور کہا کہ وَنَجْنِ مِنَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ کہ اللہ تعالی مجھے قومِ ظَّالِمِينِ سے جو ہے انہی جات دے سورہ قصص میں ان کی دعا تو اب یہ جو قبطی تھا یہ واپس گیا اس نے بادشاہ کو سارا حال احوال سنایا بادشاہ نے اجلاس بنایا بلایا اچھا ان کو بادشاہ کی درباری میں وہ پلے بڑھے تھے تو بادشاہ تو جانتا تھا لوگ کہلنے کے یہ تو وہی لڑکا ہے جو نیل سے آیا تھا اور جس نے آپ کے محل میں پروریش پائی اب فران نے کہا کہ یہ غالباً وہی شخص ہے جو میری حکومت کا قادمہ کرے گا چنانچہ میٹنگ بلائی گئی اور کہا گیا کہ بھئی ہمیں اس شخص کو خدل کرنا ہے فاسی دینے اب تو جرم ثابت ہو گیا ہے اب تو بڑے آرام سے اس کو خدل کیا جا سکتا ہے اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بندے کو اس موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ اس میٹنگ میں حس خیل بھی موجود تھے حس خیل کون مومن علی فران جو موسیٰ کے دوست تھے موسیٰ کے چاہنے والے تھے اور ہمدرد تھے اور بادشاہ کے درمار میں جو ہے اس کے وزیر تھے لیکن جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہمدردی کو چھپائی ہوئے تھے چنانچہ وہ خاموشی سے فوری طور پر اجلاس ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بادشاہ تمہارے قتل کا ارادہ کرتا ہے چنانچہ فوراں یہاں سے نکل جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بغیر کچھ لیے ساز و سمان وہاں سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی لکڑی بھی نہیں تھی کوئی کھانا نہیں تھا کوئی سواری نہیں تھی فقط تن پر جو لباس تھا بس وہ تھا اور وہ نکل گئے آٹھ دن مسلسل سفر کرتے رہے اور مصر کی حدود سے نکل کر ایک شہر مدین جا کے پہنچے جہاں پہ شعب علیہ السلام رہا رہا کرتے تھے اور اپنی نبوت کے وہ فرائز انجام دے رہے تھے جب یہ مدین میں داخل ہوئے تو ایک درخت کے نیچے تھکار کے بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو دیکھا کہ کوئی پہ کچھ لوگ آکے بیٹھے میں ہیں اور وہ جو ہے پانی بھر رہے ہیں اور بڑا حجوم ہے ایک دھکم پیل ہے برابر میں دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں سہمی ہوئی اور بلکل جیسے کہتے ہیں پریشان ان کے ہاتھ میں پانی کے برطن ہیں اور کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اور وہ پانی پینا چاہ رہی ہیں اپنی بھیڑ بکریوں کو پلانا چاہ رہی ہیں لے کے جانا چاہ رہی ہیں لیکن ہمارے ہیں ابھی بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہوں گا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت زیادہ ہم دور ہیں خواتین اگر کہیں جائیں تو وہ مردوں کی لائن یا بھیڑ ہو تو وہ الگ کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو نرم دل کے درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں اور عورت کی مزاعی طبیعت کو سمجھتے ہیں شقی نہیں ہوتے وہ ان کے لئے الگ سے کیوں کا احتمام کر دیتے ہیں کچھ لوگ جیسے مغرب میں ہوتا ہے کہ عورت مرد کو پھر شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ بھگت نہیں پڑتی ہے تو اب یہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا ان سے کہ آپ یہاں کیوں گھڑی ہیں آپ پانی کیوں نہیں بھر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں جگہ نہیں دے رہے اور یہ یہاں پہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے کافی بعض اوقات جو ہے وہ رات بھی ہو جاتی ہے تاخیر ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کے لئے بندوبست کرتا ہوں تو دیکھا انہوں نے کوئے کے موں کو ڈھابا ہوا تھا بلکل لاک کیا ہوا تھا جیسے کہتے ہیں تو وہ گئے کہتے ہیں کہ وہ پتھر اتنا بھاری تھا اگر ساری باتیں اگر ہلکا ہوتا جو اتنے ساری لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے کوئے پر وہ اس پتھر کو ہٹاتے اور یہاں سے بھی استفادہ کرتے اور حجوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا لیکن وہ پتھر کوئی نہیں ہٹاتا تھا تو پتا چلا ان بچیوں نے لڑکیوں نے بتایا کہ یہ پتھر چالیس آدمی بھی مل کے نہیں ہٹا سکتے تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھے وہ تو بھارال پیدائشی نبی تھے وہ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چالیس آدمیوں کے برابر طاقت کا مظاہرہ کیا اور وہ پتھر ہٹا دیا اور پھر ان دونوں کو پانی بھر کے دینے لگے ہمارے ہاں کوئی کہانی فلم ڈراما ہوتا تو یہاں سے سٹوری شروع ہو جاتی فون نمبر کا تبادلہ ہوتا ہوں ووٹس اپ نمبر مانگے جاتے ہیں ایمیل ایڈریس مانگا جاتا آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں تو وہ خاموشی سے چلی گئی وہ بھی شرمو حیاء کا پیکر بائفت پاکیزہ اور موسیٰ علیہ السلام تو بھارالنبی ان سے دوہات آگئے وہ آگر اپنے درست کے نیچے دوبارہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دوہ کرنے لگے کہ رب عرنی ازا انزلتا الہ خیر فقیر کہ رب انہیں اے اللہ بے شک لما انزلتا جو کچھ تیرے اوپر سے اترے گا زمین پر یا میری طرف الیہ خیر فقیر میں اس کے لئے فقیر ہوں دیکھیں یہاں پر تو اصول اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگنی چاہیے تھی کہ جو کچھ تیرے اوپر سے اترے گا من خیرن حقن کہ میں جو ہوں اس کا حق دار ہوں میں استحقاق رکھتا ہوں کیونکہ میں نے جو ہے وہ مدد کی ہے اس کے بدلے میں میرے لیے کوئی بندوبس فرما کھانے کا بندوبس فرما یا سائیبان کا بندوبس فرما یا کوئی دوست پیدا کر دے یہاں پر جو ہے وہ میری مدد کر سکے تو اس زمانے میں فرانشپ ریکوست کا تو کونسپ تھا نہیں وہ فیس بک پہ بھیج دیتے فرانشپ ریکوست کہ کوئی ہے یہاں پہ میرا دوست بارحل اچھا ابھی جو دو لڑکیاں تھی وہ گئیں اپنے والد کے پاس شویب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ ہے پہلا انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی جلدی کیسے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخص تھا جس نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ کیا اور بہت ہی پاکیزہ باعفت اور امین اور طاقتور تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک اس کو بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کی اجرت دوں اب انہوں نے ایک لڑکی اپنی بھیجی سفورہ نام تاقران میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ شرم و حیاء کی پیکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے والد نے بلایا ہے اب موسیٰ علیہ السلام چلے تو وہ لڑکی زیادہ سی باتیں ساتھ تو چلنی سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام اور دونوں کے لئے بہرحال ایک حیاء اور پاکیز کی تو وہ آگے چلنے لگی تو کہتے ہیں کہ وہ ہوا آتی تھی اس کا لباس اڑتا تھا اور ویسی بھی موسیٰ علیہ السلام کے لئے بڑا آکورڈ تھا بڑا معیوب تھا کہ وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو میرے پیچھے چلو ہم آلے یعقوب ہیں کسی عورت کو پیچھے سے بھی نہیں دیکھتے اچھا یہ امام شیخم کی بقاعدہ حدیث ہے کہ عورت کو پیچھے سے بھی نہ دیکھو بلکہ ہمارے انتوازل مسائل میں مسئلہ بھی ہے کہ چہرہ کھولنا اور ہاتھ کا کھولنا جو ہے وہ جائز ہے واجب نہیں اس کو چھپانا لیکن عورت کے چہرے کی طرف نگاہ نہ کرنا بھی مستحب ہے یعنی جو باہی جاب بھی ہو اور چہرہ کھلا وہ ہو بارال تو امام شیخم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو عورت کے کپڑے کی طرف بھی نہ دیکھو جو قرآن میں ہیں لا تقرب الزنہ کے زنہ کے غریب بھی نہ پھٹکو تو یہ اس کے مقدمات ہیں یہ جو ہمارے یہ چیٹنگ ہوتی ہے یہ اس کے مقدمات ہیں تنہائی یہ اس کے مقدمات ہیں بارال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو تو انہیں کہا آپ کو راستہ کیسے پتا چلے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس سمت میں جانا ہو تم پیچھے سے اس سمت پتھر پھیک دینا چلانچہ یہ پیچھے سے جو ہے وہ پتھر پھیک دیا کرتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آگے چلتے تھے آپ دیکھیں کتنی آکورڈ پوزیشن تھی کوئی پیچھے سے پتھر بھیگے آگے کی طرف دائیں کی طرف بائیں کی طرف لیکن بارال موسیٰ کے لیے آکورڈ یہ تھا کہ وہ ساتھ چلے یا وہ آگے چلے یا موسیٰ ان کو دیکھے ابھی موسیٰ علیہ السلام جب شویم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام شویم علیہ السلام کھانے ہی شروع کرنے والے تھے شروع کرنے والے تھے کہ موسیٰ داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہا کہ آئیے بسم اللہ کی جی یہ تو دستور عرب کا بھی اسلام کا بھی اور عام سیولائزد لوگوں کا بھی جب بھی کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آس پاس اگر دیکھتے ہیں کوئی ہے تو اس کو کھانے پہ مدھو کرتے ہیں بسم اللہ کی جی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم اب یہ سن کر وہ بڑے حیران ہوئے یعنی آپ پناہ مانگ رہے ہیں کس چیز سے تو انہوں نے کہا کہ خیریت کہلیں گے اصل میں ہم آل یعقوب ہیں اور اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کا عجر دنیا کی صورت میں نہیں لیتے مجھے ڈر ہے یہ کھانا اس عجرت کے عوض تو نہیں ہے اس نیکی کے عوض تو نہیں ہے اس احسان اور مدد کے عوض تو نہیں ہے جو میں نے آپ کی لڑکیوں پر کیا کہلیں گے نہیں ایسا ہرگز نہیں یہ تو میں اپنی ریت رسم روایت کے مطابق کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم جو بھی مہمان ہوتا ہے اس کو ہم کھانے پر ضرور مدد کر دیں خیل انہوں نے کھانا کھایا کھانے کے بعد جو ہے ان کی لڑکی نے اپنے باپ کے لئے کہا کہ قالت اہدہ ہما یا ابستستاجر ہو انہ منستاجرد قوی الامین سورہ قصص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ اے بابا آپ اس کو عجرت پر مزدور کیوں نہیں رکھ لیتے ملازم اور جو ملازم ہوتا ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے اور بہت امین ہوتا ہے یعنی مویشیوں کو چرانے کے لئے کوئی ہمیں آدمی کی ضرورت ہے مرد کی ضرورت ہے اب اس کو رکھ لیں تو دیکھیں شویب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا اور یہ ہمارے کرائیٹیریا ہیں اگر کسی کو ملازم رکھیں تو کیا خوبیاں اس میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شویب علیہ السلام نے استفسار کیا تم نے کہا کہ اِنَّا خیرَ مَنِسْتَ جَرْدَ قَوِيُ الْأَمِين کہ وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے تو قوی تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس نے چالیس مردوں کے برابر جو اٹھایا جاتا تھا پتھر چالیس مرد اس کو نہیں اٹھا سکے دے اس نے اٹھایا تو یہ امین کیسے ہیں تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ جب میں آ رہی تھی تو انہوں نے میرے طرف میرے لباس کی طرف بھی دیکھنا گوارہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو تو جو شخص کسی کی ناموز پر نگاہ بھی نہ ڈالے تو وہ کسی کے مال کو چرانے کی نیت کیسے رکھ سکتا ہے چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا اور یہ کہا کہ آپ میرے پاس آٹھ سال تک ملازمت کریں گے اگر آپ دو سال بڑھاں دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ آٹھ سال یوں سمجھے لئے انہوں نے ایک بانڈ بھروا دیا موسیٰ علیہ السلام سے ایٹ ٹو ٹین ایئرز کا موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی پھر انہوں نے یہ بھی کہا اگر آپ چاہیں تو میری کسی ایک لڑکی سے شادی کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگے دیکھیں یہاں پہ ایک بیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے بھی کہ زندگی میں لوگ دو ہی چیزوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں نوکری اور شادی نوکری اچھی جگہ لگ جائیں اور شادی اچھی جگہ ہو جائے تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے تفکل کیا اللہ تعالیٰ پر موسیٰ علیہ السلام نے محنت کا مظاہرہ کیا اور مسلسل چلتے رہے اور مدد کی پرخلوص نمبر تین انہوں نے اپنی خلوص نیت سے ظاہر کیا کہ میں چور بدماش یا بری نیت والا نہیں ہوں اگر اپنی آدمی محنت کو جاری رکھے اور کسی کے مال پہ کسی کے ناموس پہ کسی کے چیز پہ نظر نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرتا ہے وہ چرواہاں بن گئے اور پھر وہ بکریوں کو چرھانے لگے اور کہتے ہیں کہ بڑی محبت کیا کرتے تھے انسانوں سے تو کرتے تھے بکریوں سے بھیڑ بکریوں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے ایک بکری جو ہے وہ راستہ بھول کے کہیں بھاگنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بھاگے اور کہتے ہیں وہ پہاڑی پہ چڑ گئی تو وہ پہاڑی پہ چڑ گئے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا گرے لگایا اور بلکل انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بکری تم نے اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈالا اور مش کو بھی زحمت میں ڈالا کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو اور اس کو پیار کرتے ہوئے واپس لے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالی نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا بھی تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں نبوت کیوں دی اس پیار و محبت کے سبب جو تم نے بکری سے نبھایا کہ ایک شخص بکری سے اتنی محبت کر سکتا ہے جانور سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو انسانوں سے کتنی محبت کرے گا بہرحال تو یہاں بھی جانور سے بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنا تبدیل کیا اور ایک صحابی نے ان کے لئے ممبر بنایا تو وہ درخت رویا کرتا تھا تو رسول اللہ نے اس درخت کو کاٹ کے وہیں پہ دفنہ دیا تھا یعنی یہ وہیں پہ دفنے جہاں پہ آپ ریاض الجنہ جہاں پہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لئے تو رسولوں ہمارے رسول کے لئے تو درخت بھی رویا کرتے تھے تو جانوروں سے محبت تو دور کی بات پودے بھی رسول اللہ سے اور آئیمہ سے محبت کیا کرتے تھے بہرحال تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام آئی اچھا رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اللہ تعالی نے چرواحہ نہ بنایا ہو تاکہ اس کے سبر اور اس کے وقار کا انتظام امتحان لے سکے اور واقعی جس طرح ایک چرواحہ کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی بکری راستہ نہ بھول جائے گمرا نہ ہو جائے اور اس کو پلٹا کے واپس لانا ہے اس کے پیچھے بھاگنا ہے بکری یا بکرا یا بھیڑ آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور گھر یا پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ امت کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے امت کے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور نبی اور امام جو ہے ان کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے پکڑ پکڑ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ تم جہانم کی طرف جا رہے ہو جو ہے اسلام کی طرف لے کے آرہوں بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اب دس سال ہو چکے ہیں اچھا انہوں نے دو سال ایکسٹرا اپنی طرف سے نبھائے تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے کام آپ کے لئے کیا ہے اس کے لئے اگر کوئی اجرت ہو تو انہوں نے کہا کہ اس سال جتنے بھی بلیک اینڈ وائٹ شیپ پیدا ہوں گے وہ سب تمہارے تو اکا دکھا پیدا ہوا کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ بنی جاتے ہو آپ نے بلیک وائٹ دیکھے ہوں گے بلیک بھی ہوتے لیکن بلیک اینڈ وائٹ بہت کم ہوتے کہتے ہیں اس سال تمام کے تمام بھیڑ بلیک اینڈ وائٹ چتکبرے یا ابلق جسے کہتے ہیں عربی میں وہ پیدا ہوئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بلکہ شاید انہوں نے یعقوب علیہ السلام خود کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں یہ بہت سارے اسہ رکھے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی اسہ چاہو تو لے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے تائرانہ نے کہا دھڑانے لگے کس کا انتخاب کروں ایک اسہ اچھل کے آپ کی گود میں آکے گر گیا تو یعقوب علیہ السلام نے سوری لے کے وہ اسہ واپس کر دیا نہیں یہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ کوئی اور اسہ پر تلاش کریں انتخاب کریں تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دیکھنے لگے اور پھر وہی اسہ اچھل کر آپ کے ہاتھ گود میں آکے گر گیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے خیال میں یہی اسہ آپ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اس کے بعد کیا واقعات ہیں ان کو نبوت کیسے ملی اور نبوت کے بعد انہوں نے کیسا کام کیا نبوت کا فیرون کو کیا دعوت دی اور فیرون کو کیا انجام دیا اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس سے پہلے کے نشست میں ہم نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور ان کے کاندھوں پر نبوت کا ایک عظیم بوچ ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ جو عمومی طور پر لوگ نہیں اپناتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام راستے پر شام کے بدماش لوگ پزاں لٹیرے گھات لگا کے بیٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ لوگوں کی عزت ناموس اور مال و دولت بر شبخون مارا کرتے تھے چنانچہ ایک انہوں نے بہت ہی غیر آباد راستے کو انتخاب کیا اور یقیناً اس میں بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوئیں رستے میں اچانک بادل آگئے کالی گھٹائیں چھا گئیں اور لگ رہا تھا کہ بس بارش ہونے والی ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کسی درق کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور ڈھونڈ لگے کہ کہیں کوئی آگ مل جائے تاکہ ہم کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس درق کے نیچے آرام کرو میں جو ہوں وہ آگ لے کر آتا ہوں تو دیکھا کوہیتور پر کوہیتور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نجف اشرف کے قریب ہی تھا اور نجف اشرف دراصل کوہیتور کا ایک ٹکڑا ہے جو تجلی کی ویسے جب کوہیتور پھٹا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا تو اس میں ایک ٹکڑا جو ہیں وہ نجف اشرف کا بھی تھا بارحل تو موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر چلتے ہیں ان کو آگ نظر آتی ہے شولہ نظر آتا ہے تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک درخت پر آگ تو نہیں لیکن انتہائی روشن شولہ ہے اور جس کا سلسلہ آسمان تک چلا جاتا ہے اور وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے ڈر گئے پیچھے ہٹے پھر انہا سوچا کہ مجھے آگ لے نہیں ہے یہ پتنی کس خسم کی آگ ہے دیکھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے تو ڈرتے ڈرتے جو آگے جانے لگے تو ہاتھ و غیبی سے آسمان سے آواز آئی کہ انی ان اللہ رب العالمین کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں یہ وہ پہلی مرتبہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور یوں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنا عصا زمین پر پھیک دو جب وہ زمین پر انہیں عصا پھیکا تو وہ سام بن گیا تو انہیں کہا کہ تم گھبراؤ مد اس کو تم دوبارہ اٹھاؤ تو یہ دوبارہ عصا بن جائے گا انہوں نے دوبارہ اٹھایا تو وہ عصا بن گیا پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو انہوں نے ہاتھ اپنا گریبان میں ڈالا اور جب دوبارہ نکالا تو وہ بلکل سونے کی طرح اسائی موسیٰ جو سام بن جاتا تھا اور ید بیضہ یعنی سفید ہاتھ چمکتا ہوا ہاتھ چاند کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت ہاتھ انہوں نے کہا کہ یہ دو موجزات لے کر فیرون کی طرف جاؤ کہ فضحبہ الا فرعانا انہو تغا کہ فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ باغی ہو چکا ہے فضحبہ کا لفظ استعمال کیا تصنیہ کا یعنی تم اور تمہارا بھائی حارون چنانچہ وہ نبوت کا بار لے کے مصر آئے آپ کے بھائی حارون مصر کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے گلے ملے اپنی والدہ رشتہ دار دوست احباب سے ملاقات ہوئی بنی اسرائیل کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو آسانی کے ساتھ کافی لوگوں نے کسیرت آداد میں قبول کر لی اور ان کو جو حکم دا وہ موسیٰ فیرون کے پاس جانے کا حکم دا اب یہ فیرون کے دربار میں گئے اور سیدھے سادھے انداز سے جو ہے اس سے بات کی کہ ہم پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کا پیچھا چھوڑ دو ان کے اوپر ظلم اسرائیل کرنا چھوڑ دو اور ان کو ہمارے حوالے کر دو جو لوگ ہماری بات مانیں گے ان پر ہمارا سلام ہو اور جو بات ہماری نہیں مانیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو اور یہ دو موجزات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اب فیرون جو ہے وہ ہسنے لگا اور مزاق اڑانے لگا میرے رب کے پاس محفوظ ہیں اور اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا آج کل کے دنیا میں بھی کچھ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے ایسے گروہ ہوں گے جن تک بعد نہیں پہنچی یا مکمل نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ بقدر معارفت لوگوں سے سوال پوچھے گا کہتے ہیں جو خدا تک نہ بھی پہنچا اس سے کم از کم یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ غور کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کائنات کا بنانے والا تو کوئی ہوگا یہ کیسے وجود میں آگئی برحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا لیکن فیرون جو ہے وہ اپنی گستہاقی میں آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا خدا کہاں ہے چلو میں تمہارے خدا کو قتل کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا محل برج جو ہے وہ بنانے کا وہ کیا حکم دیا اور پچاس ہزار مزدوروں نے وہ برج وہ محل تعمیر کیا اور دس سال کا عرصہ لگا اور پوری دنیا میں جیسے کہتے ہیں کہ کونے کونے میں ملک کے یہ بات پھیل گئی کہ فیرون برج بنا رہا ہے جس کے پر چڑھ کر وہ خدا کو قتل کرے گا اور وہ برج پر چڑھا اور اس نے تیر جو ہے کمان میں لیا اور آسمان کی طرف پھیکا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس تیر کو خون میں ڈبو کر واپس بھیج دو اور خون میں اس تیر کو ڈبو کر اور فرشتوں نے واپس پھیکا جب نیچے گیرا تو فیرون نے کہا دیکھا میں نے تمہارے خدا کو قدل کر دیا ہے اب تم لوگ جا کے سکون سے سو اور موسیٰ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ منہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا جارہانہ انداز اپنایا اور اپنے دو موجزے دکھائے یعنی اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا اور وہ چمکنے لگا اور دوسرا موجزہ اپنے آسان کو پھیکا تو وہ سام بن گیا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق موجزہ دیا ہے تو اس زمانے میں جادوگری اپنی اروج پر تھی تو ان کو یہ موجزہ دیا گیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں بیماریاں اور طب کا شعبہ بہت آگے تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہاتھوں میں شفاہ دی رسول کے زمانے میں عربوں کی جسے کہتے ہیں عدبیات شیر و شاعری اور نصر اپنے اروج پر تھی اتنی اروج بھی تھی کہ وہ لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے غیر عرب کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید دیا اور ایسا کلام کے جس کا وہ توڑ جس کا وہ جواب بمثل سورہ ایک سورے کے برابر بھی جو ہے وہ جواب نہ لاسکے تو مسلح علیہ السلام نے جب یہ دکھایا تو اس کے وزیروں نے کہا یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہمیں نظر آتا ہے بہت تیز جادوگر نظر آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں بکل ساہرین علیم تم بھی تمام کے تمام جادوگروں کو بلالو اس میں کونسا بڑا کمال ہے اب فیرون نے جو ہے وہ منادی کر دی اور کہا کہ تمام کونے کونے سے ملک کے علاقوں سے جادوگر جمع ہو جائیں ایک بہت بڑا مقابلہ ہمیں کرنا ہے کہتے ہیں ستن ہزار جادوگروں نے یوں سمجھ لیجئے اپلیکیشن دی جس میں سے شارٹ لسٹنگ ہوئی سات سو جادوگر جو ہے وہ منتخب ہوئے پھر ان کا مزید ٹیسٹ انٹرویو اور تمام جو سے کہتے ہیں کہ انتحان ہوا اور ستتر جادوگر منتخب ہوئے اور ان ستتر جادوگروں میں سے چار ان کے یوں سمجھ لیجئے ہیڈ تھے بورڈ کے ممبر کہہ لیجئے آپ اب یہ ستتر جادوگر جو ہے وہ موسیٰ کے دربار میں جمع ہوئے اور کہنے لگے فرعون تیری عزت کی قسم ہم ہی کامیاب ہوں گے اچھا تھے جادوگر لیکن خدا پھر بھی وہ فرعون کو مانتے تھے اب اللہ تعالی نے جو ہے وہ موسیٰ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو ان کے مقابلے میں تم اپنا موجزہ دکھاؤ کہتے ہیں کہ لاکھوں افراد جمع ہو گئے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے اور یہ ستتر جادوگر تھے انہوں نے اپنی اپنی رسی کو جو ہے جو لے کر آئے تھے وہ پھیکی تو وہ رسیاں جو ہے وہ ساب بن گئے اور کہتے ہیں کہ اتنے ساب ہو گئے اس میدان میں کہ مٹی یا زمین نظر نہیں آتی تھی صرف ساب ہی ساب اور لوگ جو ہے سہم گئے کہ اب جو ہے موسیٰ حارون اور ان کے لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے فوراں وحی کی کہ اے موسیٰ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں اس کو پھیکو وہ ان چیزوں کو کھا جائے گی جو تم دیکھ رہے ہو جن کو بنایا گیا ہے یعنی وہ نظر کا دھوکہ جسے کہتے ہیں جادو جو ہوا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ پھیکا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسہ پھیکا وہ ایک بہت بڑا اشدہہ بن گیا اور اس نے تمام ساپوں کو کھا لیا تو وہ تمام کے تمام جادوگر جسے کہتے ہیں کہ بہت پریشان اور حیران ہوئے بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ چار جادوگر جو تھے وہ سجدے میں کر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ پہ ایمان لائے اس کے بعد وہ باقی ستر اور باقی تمام جادوگر جو جو وہاں موجود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے قالو کہ ان لوگوں نے کہا کہ آمن نا بے رب العالمین کہ ہم عالمین کے رب پہ ایمان لائے رب موسیٰ و حارون موسیٰ کے رب پر اور حارون کے رب پر یعنی رب موسیٰ انہوں نے خاص طور پہ مذکور کیا کہ ہم جو ہے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے نہ کہ فیرون کو بطور رب اپنا یا خدا مانتے ہوئے اس پہ ایمان لائے جب فیرون نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا غصے میں آیا کہ جادوگر میرا ساتھ چھوڑ گئے تو انہیں اس نے غصے سے ان کو تنبی کی ڈرائیا لَأُقْتِعَنَّكُمْ اَدِيَاكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْخِلَافِ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ فی اجبعین کہ میں تمہارا ہاتھ اور تمہارا پیر کٹوں گا مخالف سمتوں سے یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پیر اور تم کو لَأُسَلِّبَنَّكُمْ تم کو سلیب چڑھا دوں گا فی جزعین نقل یعنی خجور کے تنے پر تو انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں قالو اِنَّا رَبِّنَا الَا رَبِّنَا مُنْقَالِبُونَ کہ ہم اپنے ربھی کی پاسٹے جانے والے ہیں تو فیرعون نے ان تمام جادوگروں کو جو ہے وہ سلیب پر چڑھا دیا دیکھیں چند لمحے یا چند منٹ چند گھنٹے میں جادوگر آئے عمر بھر انہوں نے بدپرستی کی فقط چند لمحوں میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے اور انہوں پر ایمان لے آئے اور شہادت کا درجہ پایا اور جنت الفردوس میں جو ہے اللہ نے ان کو جگہ دی اور فیرعون اور اس کے حواری دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے وہ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طبیعت کے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جسے کہتے ہیں سمرہ ملنا شروع ہوا ابتدائے انقلاب ہوا سب سے پہلے تو ساہرین یعنی جادوگر ایمان لائے اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی ایمان لائے اور خود موسیٰ فیرعون کے قریب بھی افراد وہ ایمان لانا شروع انہوں نے ایمان لانا شروع کر دیا حسقیل مومن آل فیرعون کہتے ہیں کہ وہ فیرعون کے بعد جس کی امید تھی بادشاہ بننے کی اور اس کا وہ رشتدار بھی تھا حسقیل ایمان لے آئی لیکن کہتے ہیں جن کو مومن آل فیرعون کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کیے ہوئے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور بڑے کمال کا مظاہرہ کیا کر دیتے ہیں تقیہ میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فیرعون سے مخبری کی شکایت کی کہ یہ جو حسقیل ہے یہ آپ کا وزیر یہ درحقیقت موسیٰ پہ ایمان لے چکا ہے اور یہ آپ کا خدا نہیں مانتا آپ چاہیں تو اس کا امتحان لے لیں فیرعون نے جو ہے وہ حسقیل کو بلایا اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور کسی اور خدا کو مانتے ہو تو حسقیل نے جن لوگوں نے شکایت لگائی تھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے تمہارا خالق کون ہے تمہیں رزق کون دیتا ہے اور تمہیں مصیبتوں سے کون بچاتا ہے ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا خالق ہماری پرورش کرنے والا ہمیں رزق دینے والا ہمیں مصیبتوں سے بچانے والا فیرعون ہے وہی ہمارا خدا ہے تو حسقیل نے یہ کہا کہ بس جو تمہارا خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے جو تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے جو تمہارا خدا ہے بس وہی میرا خدا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ موسیٰ حضر خیل نے جواب دیا یہ بالکل وہی جواب ہے کہ جو حاکم شام نے عقیل بن عبد المطلب سے کہا تھا کہ جا کر ممبر پہ علی پہ سبو شتم کرو اور اس پہ لانت بھیجو تو آپ نے ممبر پہ جا کے کہا تھا کہ حاکم شام نے مجھ سے کہا ہے کہ علی پہ لانت بھیجو چنانچہ اس پہ لانت بلکل ایسے ہی جواب جو ہے وہ حضر خیل نے دیا اور حضر خیل جو ہے وہ نے جواب دیا تو فرحون بلکل ششدر رہ گیا کہلیں گے تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا خدا اور ہے تمہارا خدا اور ہے تو اس نے بقاعدہ لوہے کی کنگیاں گرم کر کے ان لوگوں کے جسموں پہ چلوائیں اور ان کو مار دیا اتنا مطلب یہ جابر اور وہ تھا ستمگر آدمی لیکن پھر بھی کہتے ہیں کسی نے کسی طرح حضر خیل کے بارے میں اس کو پتا چلی گیا اور حضر خیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرحون نے حضر خیل کو شہید کیا اس کے بعد زوجہ حضر خیل کہتے ہیں کہ وہ فرحون کے دربار میں زینت و آرائش بیوٹیشن کا کام کیا کرتی تھی فرحون کی بیٹی کے لئے تو ایک دفعہ وہ کنگی کر رہے تھی فرحون کی بیٹی کو تو کنگی گر گئی تو انہوں نے کہا بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انہوں نے وہ کنگی اٹھائی تو فرحون کی بیٹی نے کہا یہ تُو نے بسم اللہ کہا ہے اللہ میرے باپ کو کہا ہے یا کسی اور کو کیونکہ بات تو محرحل شروع ہو گئی تھی کہ بسم اللہ میں جو اللہ ہے وہ کس کے لئے بولا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے باپ کے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے ہیں جو تیرے باپ کا خدا ہے میرا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے اب یہ سن کر وہ بڑی چراغ پا ہوئی اور کہا کہ میں ابھی اپنے باپ کو بتلاتی ہوں تو زوجہ حسقیل نے کہا کہ ہاں جا جا کے بتلاتے میں تیرے باپ سے نہیں ڈرتی ان کے اب بات تو عشکار ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں ہر کسی کے نتائج کے لئے تیار ہوں چنانچہ یہ جاتی ہے اپنے باپ کو بلاتی ہے اور باپ جو ہے یعنی فراؤن بلاتا ہے کس کو زوجہ حسقیل کو اور پوچھتا ہے وہ اعتراف کر لیتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایک ایک بچے کو تندور میں جلا کے مار دوں گا تو اس نے کہا کہ بس میں اللہ پر ایمان لا چکی اور ہر کسیم کی آزمائش کے لئے تیار ہوں چنانچہ تانبے کا تندور بنایا گیا آپ کے معلوم ہے تانبہ جب گرم ہوتا ہے تو خود اس کی طرف شاید آگ سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو تانبے کا تندور بنایا اور اس کے چند لڑکے تھے ایک ایک کر کے ایک ایک لڑکے کو تندور میں ڈالا گیا اور اس سے پہلے ڈالا گیا مارا گیا تاکہ وہ منقلب ہو جائے اور باز آ جائے لیکن وہ خاموش کھڑی رہی دیکھتی رہی اور سبر استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی کہتے ہیں کہ جب اس کی گود کا بچہ چین کر ڈالا گیا تو تھوڑی سی مسترب ہوئی اور قریب تھا کہ وہ رو پرتی گریہ کرتی یا فیراؤن سے التجا کرتی کہتے ہیں کہ بچے نے تندور میں گرتے ہوئے اپنی اممہ کو دیکھ کر اس سے مقاتب ہوا بچہ اور کہنے لگا از بری یا اممہ ہو اِنَّا اِلَيْكِ اِنَّا کے حق علی الحق کے ماں صبر کرو تم ہی حق پر ہو پھر جو کہتے ہیں کہ وہ بچہ بھی تانبی کے تندور میں ڈال گیا اور پھر اس کو بھی فیراؤن نے جو ہے وہ تانبی کے تندور میں ڈال کے ہلاک کر دیا اس کے بعد جب یہ فیراؤن گیا اپنی بیوی آسیاں کو یہ اپنے کرتود بتانے اور اس سے پہلے تو خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ فلاں کو مار دیا فلاں کو مار دیا جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ زوجہیں حسقیل کو بھی مار دیا حسقیل کو تو مار چکا تھا تو وہ چراکبہ ہوئی اور غصے میں آئی کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کو خدل کر رہے ہو جو حقیقی خدا پر یقین رکھتے ہیں اب یہاں آسیاں کا پارا یا پیمانہ جیسے کہتے ہیں وہ لبریز ہو گیا اور فیراؤن نے کہا اچھا اب مجھے پتا چلا کہ تم بھی موسیٰ کے رب کی ماننے والی ہو چنانچہ میں بھی تمہیں سلیب چڑھاؤں گا چنانچہ اس کے ہاتھوں اور پیلوں میں جو ہیں وہ میخیں ٹھوکی گئیں اور ان کو بی بی آسیاں کو سلیب پہ چڑھائے گیا کہتے ہیں بی بی آسیاں جب سلیب پہ چڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی مدد کیا مانگی بس یہ کہا کہ اے اللہ میرے لئے جنت میں اپنے گھر میں اپنی جنت میں میرے لئے گھر بنا دے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہجابات ہٹائے اور اسمان میں بی بی آسیاں کو ان کا جنت میں گھر دکھا دیا کہ جیسے انہوں نے گھر دیکھا وہ مسکرانے لگی اور بخوشی انہوں نے شہادت کو قبول کیا فیرعون ملعون اس بات سے بھی نہیں گھبر آیا بلکہ لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ یقینا پاگل ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے ورنہ مرتے وقت کون ہستا ہے مرتے وقت تو لوگ روتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ بی بی آسیاں نے بھی جان دے دی اب اس کے بعد مجزات فیرعون میں حجت تمام ہو گئی تھی موجزات دکھائیں جا چکے تھے لیکن اللہ تعالی نے ابھی بھی فیرعون کو فیرعون کے ماننے والوں کو اس کو خدا تسلیم کرنے والوں کو مزید محلت دی اور چھوٹے چھوٹے عذاب دیئے نیل میں غرقاب کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیئے تاکہ وہ سمجھ جائیں دیکھیں خدا کے نشانیاں دو صورتوں میں ہوتی ہیں یا تو وہ موجزات کی صورت میں ہوتی ہیں یا پھر وہ ہلاکت یا عذاب یا نقصان کی صورت میں ہوتی ہیں تو ید بیضہ یعنی سفید ہاتھ روشن ہاتھ اور عصہ کا سام بن جانا یہ دو آیات خدای آیات الہی تو لوگوں تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد کیا ہوا پیدر پہ فیرعون پہ عذاب آنا فیرعون کے عذاب آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے تو وہاں قہد پڑھا خوشکسالی ہوئی پھر اس کے بعد فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی پھر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا جس سے ان کے پورے کھید تباہ ہو گئے اور مزید فصلوں کو نقصان پہنچا پھل جو بھی پیدا ہوتے انات جو بھی پیدا ہوتا وہ بہت کم تعداد میں پیدا ہوتا اور یوں جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھوکی مرنی شروع ہو گئی اور ایک عجیب عذاب جو فیرعون کی قوم کو پہنچا وہ یہ کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور جب بھی یہ فیرعونی وہاں جاتے پانی پینے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے نکالتے تو جب نکالتے تو وہ سرخ ہوتا جب موسیٰ کے ماننے والے یعنی سبتی اسی دریائے نیل پر جاتے اور پیالہ ڈال کے پانی نکالتے تو وہ بے رنگ شیری اور میٹھا ہوتا اب یہ ایک ایسا موجزہ تھا کہ نیل کے ہوتے ہوئے ایک قوم جو ہے اس سے محروم دی اور ایک قوم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی تھی حددک یہ بھی ہوا کہ ایک قبطی جس کا دوست تھا موسیٰ کا ماننے والا سبتی اپنے دوست کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نیل پہ جاتا ہوں جب بھی پانی نکالتا ہوں وہ سرخ نکلتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم لو موسیٰ کے ماننے والے جب دریائے نیل پہ جاتے ہیں تو پانی میٹھا ہوتا ہے بلکل بے رنگ تو تم ایسا کرو اپنے گھر میں سے مجھے پانی دے دو تو وہ نیل سے لائے ہوا پانی اس کے سامنے پیش کرتا ہے بلکل پیتا ہے تھوڑا سا چکتا ہے کہتا ہے یہ بہت میٹھا شیری ہے یہ تم پیلو اور جب وہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور جب وہ پینے لگتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس مسئیبت ایک سا آزمائی سے مجھے بتاؤ میں کیا کروں وہ کہتا ہے کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں نہیں لے آتے انہوں نے کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو مجھ میں اتنی حمد نہیں پیدا ہو پاتے تو اسی وقت موسیٰ کے ماننے والے سبتی نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی ایک دم سے اس کا دل جو ہے وہ منقلب ہوا دیکھیں یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے کسی سے ہم جو دعا کرواتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے کہ چالیس لوگ جمع ہو جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے کسی بزرگ سے دعا کروائیں تو دعا قبول ہوتی ہے تو وہ نیکو کاردہ اس کی دعا سے اس کا دل نرم پڑ گیا اور فوراں جو ہے وہ راہ راست پر آ گیا اور ہجابات ہٹ گیا اور اس نے موسیٰ کے خدا کو قبول کر لیا ہم جو ہے فیرون کا آخری وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ قریب آیا اور حجت تمام ہو چکی تھی آزمائشیں عذاب آیات آشکار ہو چکے تھے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم سے نجات دے کیونکہ برحال حکومت اور حکومت کے خزانے دولت تو قبضیوں کے ہاتھ میں تھے فیرونیوں کے ہاتھ میں تھے وہ مسلسل عذاب تنگ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے کام سے پہلے بھی وہ ان کے دشمن تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا پیغام پہنچایا اور ان کا نقصان ہوا تو وہ اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ موسیٰ کی دشمن ہوگئے بلکہ وہ یہاں تک کیا کرتے تھے اے موسیٰ تم اور نشانیاں لیا ہو ہم پھر بھی تمہارے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے یعنی اتنا تکبر اتنا جسے کہتے ہیں کہ وہ غرور تھا بارالہ تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ حجت تمہا ہو چکی اب یہ ایمان لانے والے نہیں اور خود موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ کہلنے گے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے کوئی رہا بنائے اور ان سے ہماری نجات کر دے ہمیں نجات دلا دے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں کی کہ ان کو کہو کہ یہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور فلسطین چلے جائیں اور وہاں بھی بڑی سرسب شاداب زمین ہیں اور وہاں جا کے رہیں چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت متعین کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ابھی اب تمام لوگ نکلیں اور اب ہم اس سرزمین کو چھوڑنے والے ہیں یہ تمام لوگ معلومتہ لے کے جو کچھ لے سکتے تھے مصر سے نکلے دریائے نیل پر جب وہ پہنچے تو رک گئے کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے دریائے نیل کو عبور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ فیرون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی فوج کے اب اپنے ساتھیوں کو تو فیرون نے اپنی پوری فوج کو حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اور میرے ساتھ آئیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو نیل میں غرق کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے لیکن ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے اب یہ چلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں کے پیچھے چھ لاکھ افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو یقیناً اس کے ساتھ بھی لاکھوں سے چھ لاکھ سے زیادہ کتعداد میں افراد ہوں گے اب یہ لوگ گئے تمام کا تمام جو سے کہتے ہیں کہ ملک اور شہر جو ہے وہ نکل آیا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا انجام دیکھنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے ان کے ماننے والوں کو اب جیسے یہ دریائے نیل پر پہنچے تو اب یہ سوچ رہتے ہیں اب کیا کیا جائے دریائے نیل کو کیسے افر کیا جائے پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئیں شور بلند ہوا دھول ملٹی نظر آئی تو لوگ بڑے پریشان ہوئے موسیٰ اب یہ کیا ہوگا آگے جو ہیں وہ دریائے ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ فونچ حد تک یوشہ بن نون نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کیجئے کچھ موجزہ دکھائیے منہ تو ہم مر جائیں گے آگے دریائے پیچھے فوج تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم گھبراؤ مت تم وہی اپنا اسا جیسے کہتے ہیں ماسٹر کی کہہ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اسا پھیکو جیسی انہوں نے پھیکا دریائے نیل میں شکاف پڑ گیا اور دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ منظر بڑا قابل دید ہے اگر تخیل ملائیں تو بھی اگر مووی میں دیکھنا چاہیں کوئی کلپ ملے تو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے ہماری جو ہے وہ دریائے نیل کو عبور کرتے ہیں اور جیسی ہی وہ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں ان کا آخری آدمی اسی وقت فیران جو ہے اپنی فوج اور اپنے ساتھیوں اپنے ہماریوں اپنے ماننے والوں کے ساتھ دریائے نیل میں داخل ہوتا ہے اور جیسی داخل ہوتا ہے اس کے ہماری جیسی داخل ہوتا ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے مرعوب کرتا ہے کہ دیکھو دریائے نیل میری وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہوا تاکہ میں جہوں موسیٰ کا پیچھا کروں اور ان کو ہلاک کروں یہاں بھی موسیٰ کے موجزے کو وہ اپنا موجزہ گردان رہا تھا اب یہ جب پہنچتا ہے اور اس کا جب آخری فوجی سپاہی اور آخری ماننے والا دریائے نیل میں اتر جاتا ہے یعنی خشکی کے راستے ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل جاتا ہے پس اب یہ فوج اور اس کے ہواری کس کے فیرعون کے بلکل دریائے نیل کے بیچوں بیچ اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اور دریائے نیل جو ہے وہ دوبارہ مل جاتا ہے فیرعون کی فوج فیرعون سمیت جو ہے وہ دریائے میں غرق ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہ جب غرق ہو رہا تھا تو آواز دے رہا تھا کہ آمنتو انہوں لا الہ الا اللذی آمنت بہی اسرائیلا کہ میں جو ہوں ایمان لائے اس خدا پر ایمان لائے جس پہ اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے لیکن کہتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا سر جو ہے وہ دریائے نیل میں چلا گیا رسول اللہ کے حوالے سے ایک بڑے دلچسپ آخر میں بات یہاں کہنی ضروری ہے کہتے ہیں کہ ابو جہل کے سینے پہ بدر میں جب عبداللہ بن مسعود انساری چڑھے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ ان کو قتل کرے تو ابو جہل نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے محمد سے کہہ دینا کہ جتنا میری زندگی میں وہ میرے نزدیک مبغوظ دا آخری وقت بھی میرے نزدیک اتنا ہی وہ قابل نفرت ہے اور دیکھو میرا سر گردن سے کاٹنا یعنی نیچے سے تاکہ جب تھال میں رکھا جائے تو سب سے اونچہ لگے اور جب عبداللہ بن مسعود انساری ابو جہل کا سر گھسیٹے ہوئے لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ سب باتیں بتلائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک میرے دور کا فرعون فرعون کے موسیٰ کے دور کے فرعون سے زیادہ بتر تھا موسیٰ کے فرعون نے تو آخر میں خدا کو تسلیم کر لیا تھا لیکن میرے دور کے فرعون نے اپنے کفر میں مزید بڑھتوی کی اور اپنے کفر میں اور آگے پڑھ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سناؤں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سمقاموز پسطے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیروزگار ہیں ان کو رزق حلال ادا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائی کلی ادا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لئے مناسب رشتوں کا بند بست فرما مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہے ان سے ان کے ظلم و ستم کو دور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آبان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم موسیقی